اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بواسیر کے لیے ایک مجرب عمل بتانے جا رہے ہیں چاہے وہ بواسیر خونی ہو یا بادی جس طرح کی مرضی ہو چاہے پرانے سے پرانی کیوں نہ ہو یا کچھ عرصے سے ہے مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی بواسیر کا یہ وظیفہ ہے کہ جس کو یہ بیماری ہے اللہ پاک اس کو محفوظ رکھے اور ہر انسان کو اس طرح کی خطرناک بیماریوں سے محفوظ رکھے تو جس کو بیماری ہے وہ یہ وظیفہ کرے تو انشاءاللہ کچھ ہی دن کے اندر اس کو فرق محسوس ہوگا اور مسرسل پڑھنے سے اس کی بیماری ختم ہو جائے گی اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر تین صورتیں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ قرآن پاک کا آخری پارہ ہے عمد اسالون اس کے تین صورتیں ہیں صورت النصر صورت اللہب اور صورت اخلاص اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عیشہ کی نمال صورت پڑھنے کے بعد جب دو سنتے پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد تین وطر پڑھتے ہیں تو ان وطروں کے اندر یہ تین صورتیں پڑھنے ہوتی ہیں وہ اس طرح کے وطر کے پہلی رکعت میں نصر پڑھنے ہیں صورت آتی ہے کے بعد اور دوسری رکعت میں صورت آتی ہے کہ وہ صورت اللہب پڑھنے ہیں اور تیسری رکعت میں صورت آتی ہے کہ وہ صورت اخلاص پڑھنے ہیں تو اس طرح نیت کرنی ہے کہ یا اللہ جو بھی بیماری ہے یہ دور ہو جائے اور روزانہ عشاء کے وطروں کے بعد وطروں کے اندر یہ تین صورتیں پڑھیں تو انشاءاللہ ببا سیر جو تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے گی اور جن کو تکلیف ہے اگر وہ بھی پڑھیں گے تو ان کو یہ کبھی تکلیف ہوگی ہی نہیں انشاءاللہ تعالی لیکن شاہد ہی ہے کہ خالص نیت سے آپ یہ عمل کریں اور نیت کر کے یا اللہ جو بھی بیماری ہے یہ دور ہو جائے ختم ہو جائے تو جتنی بھی پرانی ببا سیر کی بیماری ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ گھلی ختم ہو جائے گی اور آپ تندرست طوانہ ہو جائیں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ